بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ندیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی یوٹیوب چینل ندیم شہانوی یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے خدمت میں ایک اور انتہائی انٹریسٹنگ ویڈیو حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ہاف ویڈ ریکٹیفکیشن کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو سپلائی آ رہی ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر کچھ ایسی ڈوائسیز ہوتی ہیں ہم اپلنسیز ہوتی ہیں جو کہ ڈی سی ویڈیج پر اپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو جو چاہیے ہوتے ہیں ڈی سی ویڈیج ڈی سی ویڈیج کے لیے دو سرکر بنا جاتے ہیں ایک ہوتا ہے ہاف ویو ریکٹیفائر اور دوسرا ہوتا ہے فل ویو بریج ریکٹیفائر تو آج ہم پہلے بات کر لیتے ہیں ہاف ویو ریکٹیفکیشن کے بارے میں اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے فل ویو بریج ریکٹیفکیشن کے بارے میں جی ناظرین یہاں پر ہاف ویو ریکٹیفکیشن کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے ایک عدد ڈیوڈ چاہیے ہوتا ہے اس میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایسی کا سگنل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہو رہی ہے ایسی کے لئے یہاں پر ایسی کا پازیٹیو سگنل ہے اور یہاں پر نیگٹیو سگنل ہے ریکٹیفکیشن کا جہاں پر ایک ہم نے ڈیوڈ لگایا ہوا ہے جو کہ پی انجنگشن ہے یہ اس کی پازیٹیو سائیڈ ہے پی ٹائپ اور جی ہے ان سائیڈ جو کہ نیگٹیو ہوتی ہے ہم نے پی سائیڈ پر پازیٹیو پروائیڈ کیا ہے اور اس کی ان سائیڈ پر ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ نیگٹیو لگایا ہوا ہے تو اس سلسلے میں جب ہم یہاں پر اس کو اس وقت پازیٹیو دیں گے اور دوسری سائیڈ سے ہم نیگٹیو دیں گے یہ ہوگا فارورڈ بائیڈ فنکشن جب یہ فارورڈ بائیڈ فنکشن ہوگا تو آپ کو کیا ملے گا یہاں پر اس طرح کی کچھ اس طرح سے ویڈ ملے گی یہ یہاں پر ہم نے ایک اور ویڈ بنائی گیا یہاں پر یہ ایسی ویڈی ہے یہاں پر یہ جب اس کو پازیٹیو سائیکل یہ دیں گے یہ والا جو اتنا سائیکل ہوتا ہے یہ والا یہ والا ایسا یہ ایک سائیکل کہلاتا ہے جب ہم اس کو یہاں پر پازیٹیو پروائیڈ کریں گے تو یہاں پر یہ پازیٹیو سائیکل آپ کو آؤپٹ پر ملے گی کیونکہ یہ فارورڈ بائیڈ فنکشن ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پر پازیٹیو دیا ہوگا ہے اور یہاں پر ہم نے نیگٹیو دیا ہوگا تو یہاں پر یہ کیا ہوگا یہاں پر یہ فارورڈ بائیڈ فنکشن ہوگا یہاں پر یہ آپ کو پازیٹیو سیکھنا ملے گا جی ناظرین اس کے بعد جب آپ یہاں پر پازیٹیو کی بجائے یہاں پر آپ جب نیگٹیو دیں گے اور یہاں پر آپ پازیٹیو سگنل دیں گے تو یہ کیا کم کرے گا ریورس بیس کے طور پر کام کرے گا جب یہاں پر پی ٹائپ پر ہم نیگٹیو پروائیڈ کریں گے اور یہاں پر ان سائیڈ پر ہم پازیٹیو دیں گے تو یہ کیا کرے گا ریورس بیس کے طور پر کام کرے گا جب ریورس بیس کے طور پر کام کرے گا یہاں پر یہ آپ کو ہاف سیکل ملے گا ہاف سیکل کی بجائے یہاں پر یہ بلکل خالی جگہ رہ جائے گی یہاں پر اس طرح سے یہ خالی جگہ رہ جائے گی کیونکہ نیگٹیو یہاں پر کوئی کام نہیں کرتا ہے اسی طرح سے جب آپ کو یہاں پر پازیٹیو سگنل دیں گے پھر نیگٹیو سگنل دیں گے یہاں پر یہ پھر دوبارہ سے فارور بائس کے طور پر کام کرے گا جب یہ فارور بائس کے طور پر کام کرے گا پھر یہ آپ کو یہاں پر یہ اس طرح سے پوزیتیف کی سیگنل ملے گی یہ تھا ہاف ویو ریکٹی فائر اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے یہاں پر یہ ہمارے اسی سیگنل کی لائن ہے اور یہ ہمارے پاس دیسی سیگنل کی لائن ہے یہ اس کے اندر جو ایک ہاف سائکل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ ایک سائکل ہو گیا جی یہ اسے کہتے ہیں آپ اس وائی سی آل ای سائکل یہ ہمارے پاس سائکل ہے یہ ہے آپ کے پاس پازیٹیو اور یہ یہاں پر یہ جب نیگٹیو سکنل آئے گا پی ٹائف کی طرف یہاں پر جب نیگٹیو دیں گے تو یہاں پر یہ خالی جوہا رہ جائے گی یعنی کہ یہاں پر یہ بلکل بھی کام نہیں کرتا جب اس کا سائگل چینڈ ہوگا پھر یہاں پر پازیٹیو آئے گا اور یہاں پر یہ نیگٹیو سکنل آئے گا پھر یہ اسی طرح سے فارول وائس ہوگا فارول وائس ہونے کے صورت میں یہ اس طرح سے کام کرے گا زیادہ تر ڈی سی وولٹیج میں بارہ ووڈ پر کام لیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہاں پر ریکٹیفکیشن میں بارہ ووڈ پر ہی کام کیا جاتا ہے زیادہ تر اگر آپ نے کسی اور سرکیٹ میں زیادہ وولٹیج کی ریکٹیفکیشن کرنی ہو تو آپ اپنے ایسی وولٹیج کی مقدار بڑھائی جاتے ہیں بارہ ووڈ کو یہاں پر لانے کے لیے آپ کو ایک ٹرانس فارمر لگانا پڑتا ہے ٹرانس فارمر لگانے کے بعد اس کی جو آرپوٹ ہوتی وہ بارہ وولٹ ہوتی جن کے سٹپ ڈاؤنڈ جس سے ٹرانس فارمر کہتے ہیں آپ اس کو استعمال کریں گے جی ناظرین یہ تھی ہاف ویف ریکٹیفکیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہاف ویف ریکٹیفکیشن کے بارے میں مکمل طور پر پتہ چل گیا ہوگا اور امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا میں ہوں نبیم شاہانی اور آپ دیکھ رہے تھے نبیم شاہانی یوٹیوب چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ